ہم نے اپنے تیس دنوں کے اقتدار میں اب تک پندرہ بڑے بڑے منصوبے شروع کیے ہیں جن میں سے سب سے پہلا منصوبہ خیبر پختنخواہ کی سوفی صد آبادی کے لیے صحت کارڈ کا اجراہ ہے جس میں ہر خاندان کو دس لاکھ روپے تک علاج کی فری سہولت میسر ہے ساتھی ساتھ بلینٹری منصوبہ دوبارہ سے شروع کیا گیا ہے جس کے تحت لاکھوں کی تعداد میں خیبر پختنخواہ میں درختہ لگائے جائیں گے اس کے علاوہ رمضان پیکج کے تحت دس لاکھ خاندانوں کو مالی امداد دی جا رہی ہے تاکہ وہ رمضان میں اپنے خوراک کی کانے پینے کی اشیاء کی ضروریات کو پورا کر سکیں ایک اور منصوبہ پشاور ڈی اے خان موٹروے کا اس پر بھی کام شروع ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے کام شروع ہو چکا ہے وزیرالہ خیبر پختنخواہ علیہمین گنڈاپور صاحب نے پشاور انٹر ٹرین سٹی منصوبے کا بھی اعلان کیا ہے تو پولیس کی کیپیسٹی بیلڈنگ کے لیے ان کی استعداد اور صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ایک سپیشل فنڈ جو ہے وہ الوکیٹ کیا گیا ہے جس سے پولیس کے مورال میں بھی اور ان کی استعداد میں بھی خاطر خواہ تبدیلی آئے گی چونکہ عید قریب آ رہی ہے وزیرالہ خیبر پختنخواہ نے عید پیکج کے نام سے ایک لاکھ خاندانوں کو مالی مدد دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں خیبر پختنخواہ کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں لیور اور بون میرو ٹرانسپلانٹ یعنی جگر اور بون میرو کی ٹرانسپلانٹ کی سہولیت کو بھی اب مزید بڑھایا جائے گا یہ تو تھے ہمارے خیبر پختنخواہ کے منصوبے تیس دنوں میں پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ پاکستان کا سب سے غریب صوبہ پنجاب نے اور پاکستان کی وفا کی حکومت نے ایک سو پندرہ عرب کے قریب تو ہمارے بقایجات دینے ہیں جو اب تک نہیں دیئے اور نہ ہی کوئی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اس غریب صوبے نے اپنے محدود وسائل میں یہ کام کیے وہاں ایک محترمہ ہے شہزادی صاحبہ نام نے ہاتھ شہزادی ہیں تخت کوئی نہیں ہے بادشاہت کوئی نہیں ہے لیکن خاندانی وراثت کے تحت وہ شہزادی بنی ہوئی ہیں نام ان کا ہے مریم نواز وہ ہر روز نئے کپڑے پہن کر تیس لاکھ روپے کے جوتے پہن کر فوٹو شوٹ کرتی پھر رہی ہے مرسیڈیز یا بی ایم ڈبلی او جو کروڑوں کی گاڑیاں ہیں ان میں وہ سفر کرتی ہوئی آتی ہیں اور سو روپے کا پودہ لگواتی ہیں جس پر دو کروڑ روپے صرف اشتہارات پہ خرچہ آتا ہے اور یہ غریب عوام کا خرچہ ہے کاش وہ محترمہ یہ خرچہ اپنی جیب سے کرتی ہیں تو پھر مزہ آتا لیکن بہرحال ڈرامے بازی میں کوئی اداکار اپنی جیب سے خرچے نہیں کرتے ہدایتکار ہی کرتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص جو تین مرتبہ وزیراعظم رہ چکا ہے اور جو چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کا خواب لے کر پاکستان آیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان آٹے کی بوریوں میں سے آٹے کی بجائے چوکر نکل رہا ہے جو کھانے کے قابل ہی نہیں ہے تو کم از کم اگر میاں صاحب کی تصویری لگانی ہے اور ان کو اتنا ہی آپ نے شرمندہ کروانا ہے تو کم از کم آٹا تو صحیح اس تھیلوں میں ڈالیں تاکہ لوگ کھا تو سکیں اور آپ کو دعا تو دے سکیں لوگوں کی بددعائیں تو نہ لیں تو یہ ہے ہماری کردگی اور یہ ہے محترمہ کی کردگی